ہمارے ذہنوں میں جو میارات بیٹھی ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ کامیابی پیسے سے کامیابی جائداد سے کامیابی کاروبار سے کامیابی شہرت سے کامیابی اقتدار سے یہ میارات ہیں جو جتنا دولت مند اتنا کامیاب جو جتنا مشہور اتنا کامیاب جو جتنا پاپولر اتنا کامیاب جو حکومت پر پہنچ گیا کامیاب جس نے بڑا کاروبار جمع لیا کامیاب جس نے بہت جائداد بنا لی کامیاب یہی ہے اصل میں ساری بس کی بانٹ جو تصور کامیابی کا ہوگا اسی کے مطابق آپ کی بھال دور ہوگی اسی کے لئے جد و جہد ہوگی اسی کے لئے توانائیاں سرکھوں گی اسی کے لئے دن رات کی مشقت ہوگی یہ ہے اصل شہر جس کی یہاں نفی ہو رہی ہے کامیابی دونت سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی اقتدار اور طاقت اور حکومت سے نہیں بلکہ کامیابی ہے ایمان سے عمل صالح سے تواصی بالحق سے تواصی بالصالح سے آپ غور کیجئے اس نقطہ نظر کا اس ایٹیچیوڈ کا یہ جو منٹل ایٹیچیوڈ ہے اس کا بدل جانا ہی انسانی شخصیت کے اندر انقلاب پر پکتا ہے اب آپ کا نتیجہ کیا نکلا ہے اگر تو دولت سے کامیابی ہوتی تو قارون بہت کامیابی ہے اگر حکومت سے کامیابی ہوتی تو فیرون اور نمود بہت کامیابی ہے کامیابی انسان کامیابی انسان دولت میں قارون کی دولت تک پہنچ جارہا ہے اور دنیا میں دب دبا اور استدار اور سلطنت اور حکومت کے اعتبار سے وہ نمرود اور فیرون کا مقام حاصل کرنے وہ ناکام ہے خائب ہے خاسر ہے برماد ہے اور ابو ذر غفاری کامیاب ہے چاہے ان کے پاس کچھ نہیں جھوپڑی تک نہیں کوئی گھر نہیں حضور نے فرمایا ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو کسی محفل میں دانا چاہیں تو انہیں اجازت نہیں جو کہیں اگر رشتہ کرنا چاہیں کوئی ان سے رشتہ کرنے کو تیہاں کہیں کوئی سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات ہی نہ سنے لیکن اللہ کے ہاں ان کا وہ مقام ہے کہ اگر بھولے سے بھی کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسم کی علاج رکھتا ہے یہ ہے فرق یہ جان لی جی اچھی طرح اس بات کا مان لینا آسان اس پر سبحان اللہ کہنا آسان لیکن اس کے مطابق آپ کے اپنے ذہن کا بدل جانا بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہم متاثر ہوتے ہیں اپنے ماحول سے وہ بڑا محل ہے دیکھ کر ایک دفعہ جھجری آتی ہے وہ بڑی سی بیس فٹ لمبی کار خلناٹے کے ساتھ آپ کے پاس سے گلر گئی ایک دفعہ آسان کے اندر اضطعاش ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے بڑے یہ نصیبے والے لوگ ہیں بڑے خوش نصیب بڑے کامیاب حالانکہ کچھ معلوم نہیں کہ یہی سب سے بڑی بدنصیبی ہو ہو سکتا ہے کہ یہی سب سے بڑی ناکھانی ہو اگر ذہنوں میں یہ بات میٹھ جائے کامیابی کس شئی سے یہی وجہ دیکھئے قرآن مجید میں بارہ آپ نے کہ اولائکہ ہم المفلکون یہ ہے لوگ کامیاب ہونے آج ہی آپ نے نماز میں وہ آیات سنی اے ایمان والو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی پرستش اور بندگی کرو اور اچھے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کن چیزوں سے ہے یہ ہے سب سے بڑا سمک یہ ہمارے دل میں اگر بات بیٹھ جائے ٹھک جائے تو زندگی بدل جائے گا صبح و شام بدل جائیں گے نقشے بدل جائیں گے بھاگ دوڑ کا رنگ بدل جائے گا ویلیو سٹرکٹر بدل جائے گا آج وہ ایک چیز نہایت اہم نظر آ رہی ہے کل نہایت غیر اہم نظر آئے گا جیسے کہ حضور کی حدیث ہے مالی ولی الدنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کراکب مستدل تحت شجرت سمراہ مطرکہ میری مثال تو اس سوار کیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کسائے میں ٹھیرتا ہے سستانے کے لیے پھر وہ اپنا راستہ لے کا ہے اسے اس درخت سے مستقل تعلق اس کا نہیں وہ اس کا دھر نہیں وہ اس کی منزل نہیں کسی طرح یہ دنیا میرا دھر نہیں ہے اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَابِرُونَ ہم تو مسافر دیں اب اللہ کے پاس سے آئے اللہ کی طرف ہمیں لوٹ جانا غریب و نوعاب و سبیر حضور فرماتے ہیں دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ چلتے گسا لیکن یہ طرز عمل کب ہوگا جبکہ یہ آیت ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ گئی ہو وَالْعَصْ اِنَّا الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ یہ ہے اصل بات جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا صحابہ کیوں ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں اس لیے کہ دیکھئے جیسے برف باری اگر ہو رہی ہو آپ باہر نکلیں گے تو برف آپ کے کپڑوں پر جب جاتی ہے تو آپ جھٹکتے ہیں کپڑوں کو تاکہ برف ہٹ جائے ہمارے ایمان پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جب ہم متاثر ہوتے ہیں ماہور سے تو گردہ آ جاتا ہے برف پڑ جاتی ہے اس کو جھٹکتے رہنے کی ضرورت ہے اور وہ جھٹکنے کی بہترین اور محصر ترین شکل یہی ہے کہ یاد رکھو کامیابی ان چیزوں سے نہیں ہے چمک دمک جو ہے دنیا کی یہ ساری چمک دمک جو تمہیں رجھا رہی ہے جو تمہیں اپنے اندر گم کیے ہوئے یہ لفظ گم پر اقمال کا مشیر یاد آ گیا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق تم گم نہ ہو کر رہ جاؤ اس میں مبہود نہ ہو کر رہ جاؤ مرعوب نہ ہو کر رہ جاؤ دنیا ہی کی محبت تمہارے اوپر دیریں نہ ڈالیں تمہارے دلوں کے اوپر مسلط نہ ہو جائے لہذا تازہ کرتے رہا کرو پھر یاد کر لو پھر تازہ کر لو اپنے اس یقین کو کہ کامیابی دولت سے نہیں کامیابی سروت سے نہیں کامیابی اقتدار سے نہیں کامیابی شہرت سے نہیں کامیابی جائداد سے نہیں کامیابی ہے ایمان سے کامیابی ہے عمل سالح سے کامیابی ہے تواصی بالحق سے کامیابی ہے تواصی بالسامس یہ چار چیزیں ہیں جو کامیابی کے لواد ہیں